موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام دین و دانش میں جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے ناظرین ڈاکٹر منیر صاحب چند ہفتوں کے لیے ملک سے باہر تشریف لے گئے لہٰذا ان کی غیر موجودگی میں یہ پروگرام میں کنڈک کروں گا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے اس فارمیٹ کے مطابق ہم اپنے ابتدائی گفتگو میں مقامات قرآنی سے بات کرتے ہیں اور پچھلے پروگرام میں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے سور فاتحہ کا ایک اجمالی جائزہ پیش کیا تھا اس کی ایک مختصر سی تشریح بھی آپ کے سامنے رکھی تھی اسی سلسلے کو آج ہم آگے بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا سا میں ریکیپ کر دوں کہ غامدی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ سور فاتحہ میں ایک سلیم الفطرت شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے آخرت کی کامیابی کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ وہ اسے سرات مستقیم دکھائے چونکہ یہود نے سرکشی اختیار کی تھی اور نصارہ نے اپنی راہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لی تھی لہٰذا یہ سور فاتحہ دراصل ایک دعا ہے اور پورا قرآن مجید اس دعا کا پھر جواب ہے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں غامدی صاحب اسلام علیکم غامدی صاحب پچھلے پروگرام میں سور فاتحہ پر آپ نے ایک عمومی بحث کی تھی آج ہم تھوڑے سے اس کے امپورٹنٹ جو نکات ہیں ان پر بات کریں گے سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سور فاتحہ کی جب ابتدا ہوتی ہے تو ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قرآن مجید میں تمام صورتوں پر سوائے ایک صورہ کے یہ آیت موجود ہے اس کے بارے میں ذرا یہ بتائیے کہ کیا یہ آیت اس صورہ کا حصہ ہے یا یہ اس صورہ کی ابتدا کرنے کے لیے اللہ کا نام لینے کے لیے اختیار کی گئی ہے میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی باقی صورتوں میں بھی یہ اصل میں فصل کے لیے آئی ہے قرآن مجید سے مطلق اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو پیشینگوئی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی گئی تھی اس میں خاص طور پر کتاب استثناء میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ میرا کلام میرے نام سے پیش کرے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلا رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت ہے کہ آپ اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیے چنانچہ اس پیشینگوئی کے این مطابق قرآن مجید کی تمام صورتوں پر یہ لکھی گئی ہے اور کسی صورہ کا بھی حصہ نہیں ہے اس لیے کہ کسی صورہ کا حصہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے مضمون سے مربوط ہو تو صورہ فاتحہ میں بھی بلکل اسی طرح آئی ہے جس طرح صورہ بقرہ کے شروع میں آئی ہے جس طرح علی عمران کے شروع میں آئی ہے آپ نے خود ذکر کیا کہ صورہ توبہ کے سبابہ کی تمام صورتوں پر یہ اسی طریقے سے لکھی ہوئی ہے تو جب کسی صورہ میں بھی یہ صورہ کا حصہ نہیں ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ صورہ فاتحہ کا اس کا حصہ قرار دیا جائے پھر ایک اور چیز جس پر لوگوں نے قرار نے کیا وہ یہ ہے کہ اگر یہ صورہ کا حصہ ہوتی تو پھر الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کے الفاظ دورانے کی ضرورت نہیں تھی وہ تو پہلے آ چکے تھے تو یہ اسی طرح فصل کے لیے لکھی گئی ہے جس طرح ہر صورہ کے شروع میں لکھی ہوئی ہے تو میری تحقیق یہ ہے لیکن اس معاملے میں مختلف نقطہ نظر ہے ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ یہ صورہ فاتحہ کا ایک جز ہے میرے نزدیک یہ ساری بات وہاں سے پیدا ہوئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب مصانی کیا ہے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ ہم نے آپ کو سب مصانی دیا ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب مصانی سورہ فاتحہ ہے اب لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ سب مصانی جب قرار دیا گیا ہے تو پھر تو اس کی سات آیتیں ہونی چاہیے تو آپ اگر دیکھیں تو اس کی آیتیں چھے ہیں حصہ بنا کر پھر اس کی سات آیتیں پوری کرنے کی کوشش کی ہے اور بعد لوگ جو اس کو حصہ نہیں مانتے وہ پھر آگے اگر آپ دیکھیں تو سراط اللہ زینہ آنمتہ علیہم پر ایک آیت مان لیتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے سات آیتیں پوری کی جا سکیں تو یہ ایک روایت کی وجہ سے سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے ورنہ اگر آپ قرآن مجید پورے پر غور کریں تو یہ بالکل صاف اور بدی ہی بات ہے کہ جس طرح ہر سورہ کے شروع میں لکھی ہوئی ہے ایسے ہی سورہ کے شروع میں لکھی ہوئی ہے تو آپ جس روایت کا آپ یہ حوالہ دے رہے ہیں کیا وہ روایت صحت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے نہیں روایت بالکل درست ہے لیکن اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے اس میں اصل میں یہ ہے کہ قرآن مجید پورے کے پورے پر اگر آپ نظر ڈالیں تو وہ سات ابواب میں تقسیم ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات ابواب کا ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن دیا گیا مجھے اور یہ سبِ مسانی ہے یعنی اس میں سورتیں جوڑا جوڑا ہیں توام ہیں اور یہ سات ابواب میں تقسیم ہے اور آگے دیکھیں خود اس روایت مند ہے والقرآن العظیم یعنی یہ قرآن العظیم تو پورے قرآن کو سبِ مسانی کہا ہے اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا ایک طرح سے خلاصہ ہے جس طرح کہ ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ یہ حقیقت میں وہ اہدن السراط المستقیم کہا کہ سراط المستقیم کی دعا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے ہر انسان کی زبان پر ہونی چاہیے تھی قرآن مجید نے اسے اپنے لافانی الفاظ کی صورت دے دی تو اس لحاظ سے مضمون کے لحاظ سے سورہ فاتحہ پورا قرآن ہے اور سورہ فاتحہ سبِ مسانی ہے اب روایت کو آپ دیکھئے روایت میں یہ نہیں کہا گیا کہ سورہ فاتحہ صرف سبِ مسانی ہے اس میں کہا یہ قرآنِ عظیم بھی ہے یعنی پوری روایت کے لحاظ یعنی کے معنی میں قرآنِ مجید میں یا قرآنِ مجید کی زبان میں جب آپ یعنی کہنا چاہتے ہیں تو اس میں واو ہی آتی ہے یہ یعنی کا لفظ بہت بعد میں عربی زبان میں داخل ہوا ہے بعض الفاظ ایسے ہیں جو قرآن اپنی زبان میں استعمال نہیں کرتا وہ بعد کی عربی زبان کے لحاظ غمدی صاحب گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ناظرین ایک مقتصر سے بریک سے واپس آتے ہیں اور گفتگو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد